دیکھ لو اور افراد کو بھی دیکھ لو سب کچھ جیسے مل گئے لیکن ایمان نہیں ملا تقویٰ نہیں ملا اللہ کا تعلق نہیں ملا اور ناکام ہو گیا فیرون کو مال مل گیا ہدایت نہیں ملی ناکام ہو گیا خارون کو خزانیں مل گئے اس کی خزان و چابیاں کئی کئی اونٹوں پر جاتی تھی لیکن ایمان نہیں ملا ناکام ہو گیا شداد کو زمین و جاداد مل گئی لیکن ایمان اور ہدایت نہیں ملی ناکام ہو گیا قوم سوا و خیت اور وغات ملے ایمان نے ملے ناکام ہو گئی قرآن پاک نے جو قصہ سے بیان کیا نا وہ صرف کہانیاں نہیں سنائی ہیں یہ سٹوریاں نہیں ہے وہ وہ حقائق ہیں کہ انسان غور کرے عبرت حاصل کرے دیکھئے یہ فرق ہے قرآن میں اور دوسری کتابوں میں بائبل ہے تورات ہے وہ بھی کسی زمان میں آسمانی کتاب تھی تحریف ہو گئی بدل گئی ہیں آج کی جو تورات ہے وہ تاریخ ہے تاریخ کا کیا مطلب آپ اس کو اٹھا کر دیکھا تو آپ کو ہسٹوری کہانیاں ملے گی مثلا پہلا بابا پیدائش اب ساری قائنات کی طرح پیدا ہوئی پہلے کیا پیدا ہے وہ اس کے بعد کیا پیدا ہے اس کے بعد کیا پیدا ہے آسم اس کے بعد کون منوح اس کے بعد ادری فلا نبی کون کب کیا پورا پیدا ہے اس کا رجشٹر ہے جیسا دوسرا ہے گنتی دوسرا باب دوسری کتاب جو ہے تورات کی گنتی کیا مطلب جیسے آزاد اور شمار کا رجشٹر ہوتا ہے جو محکمہ ہوتے ہیں آداد اور شمار رکھتے ہیں سرکاری وہاں جا گئے اگر لمبے لمبے رجشٹر آپ کو ملیں گے ہر چیز کی تفصیلات تو گنتی اس میں ہر چیز کی گنتی اور تفصیلات ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے انسانوں کی آخرت کی رہنمائی کے لئے بھیجا قرآن میں اللہ نے اس طرح امبابدی بنائے اس لئے کہ اگر اس طرح ہوتا لاکھوں آپ کو یہودی عیسائی ملیں گے جنہوں نے صرف وہ باپ پڑھا جو ان کی دلچسپی کا تھا کرو نا آپ کو ملے جنہوں نے پوری بائبل آج تک نہیں پڑی نیو بائبل نہ اولڈ بائبل کیوں کہ جیسے ایک آدم قانون سے دلچسپی ہے وہ صرف قانون کا باپ پڑھ لے گا اگر قرآن میں بھی اس طرح ہوتا ایک باپ عقایت کا ہوتا ایک قانون کا ہوتا ہے ایک حقوق کا ہوتا تو اب جسے فلسفہ سے دلچسپی ہے وہ عقایت کا باپ پڑھتا جسے قانون سے دلچسپی ہے وہ قانون کا باپ پڑھ جس طرح اخبارات آپ اٹھاتے ہیں یہاں پر امریکہ و یورپ میں بہت بڑے بڑے اخبارات چھپتے ہیں پچا پچا سو سو صفے کے تو اتنا تو کوئی نہیں پڑھتا جس کو دلچسپی جس چیز سے بزنس سے تو وہ دیکھ لیتا ہے فلم سے تو وہ دیکھ لیتا ہے آپ لائبری میں جاتے ہیں تو لائبری میں ابھی لاکھوں کتابیں ہیں ہزاروں کتابیں ہیں لیکن اپنے مطلب کی جو آپ کا دلچسپی کے چیز ہے آپ ایک لائبری میں جاتے ہیں وہاں پر کمپیٹر پر اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں فازلانہ کتابیں ہیں بہت محقق اور تحقیق کی ہوئی کتابیں ہیں لیکن آپ کو دلچسپی نہیں ہے تو آپ بیس سال جائیں گے لائبری میں کبھی نہیں دیکھیں گے اسے تو قرآن کا بھی وہ حال ہوتا آگا قرآن میں اس طرح تقسیم کر دیا جاتا ہے بائبل کی طرح تقسیم کر دیتے کہ یہ پیدائش ہے یہ گنتی ہے یہ فلاں ہے قرآن میں بھی یہ صورت قانون کی ہے یہ صورت عقائط کی ہے اور یہ صورت حقوق کی ہے تو انسان صرف اس صورت کو دیکھتا اللہ تباہ تعالی ملا جولا رکھا کیوں؟ اور عجیب انداز ہے قرآن پاک کا یعنی بعض مرتب قرآن ایک لذب وہ کہہ جاتا ہے جو لمبی داستانے چاہیے جس کے لئے یعنی آپ دیکھیں قرآن پاک کو کہ اس نے ایک لفظ میں ایک آیت میں وقفوہم انہم مسئولون پھیراو ان کو ان سے سوال جواب ہوگا پوچھتاش ہوگی اب آپ دیکھیں کہ پورا منظر قیامت حشر کا اللہ کا کہہ رو گزب کا جب حشر کا دن ہوگا اللہ کا کہہ رو گزب پورے جوش میں ہوگا عروج پر ہوگا کسی کی ہمت نہیں ہوگی لوگ شفائش کرا دے پھریں گے حضرت آدھر مسلم سے لے کر حضور تک تو پورا منظر آ گیا ٹھہراو ان کو ان سے پوچھتاش ہوگی جس طرح ایک فلم میکر ہوتا ہے ہمارے دوست ہیں میہش بٹ انڈیا میں ان کے ایک بار میں نے کہا دیکھئے آپ فلم میں باز مرتبہ ایک سیکنڈ میں بچی سال بتاتے تھے کہ ایک آپ نے ایک شاٹ لیا کہ بچہ کی پیدائش بچہ پیدا ہوا پھر ایک شاٹ لیا کہ چار پانچ سال کے عمر کے بچوں سے کھیل رہا اگلا شاٹ میں یہ کہ وہ کرکٹ کھیلنے جا رہا پھر اگلے شاٹ میں وہ بیریفکیٹ اٹھا کر وہ امریکہ عالی تعلیم کے لئے جا رہا تو یہ پچی سال آپ نے ایک سیکنڈ میں بیان کر دیا اس طرح قرآن نے اس طرح نقشہ قرآن سے بہتر کوئی نقشہ نہیں کھیل سکتا قرآن نے ایک لفظ میں سب کچ جس طرح پر ٹیلی گراف کے الفاظ ہوتے ہیں کہ لفظ بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی جس کے سامنے بیک گراؤن ہو سمجھ جاتا ہے پورا ٹیلی گراف میں تو اب دیکھیں ٹیلی گراف میں دو لفظیں کس نے کہا سینڈ منی پیسے بھیجو اب جس کے سامنے پورا نقشہ ہے اس کو پتا ہے پیسے کب بھیجنا ہے کس کو بھیجنا ہے کہاں بھیجنا ہے کس مقصد کے لئے بھیجنا ہے اگر میرے سامنے کوئی ٹیلی گراف کا دو لفظ لائے ٹیلی گراف کے دو لفظ لائے سینڈ منی منی تو میں کچھ نہیں سمجھوں گا اس طرح قرآن کا سمجھنے کے لئے اس کا بیک گراؤن ہے حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں وہ تعلیمات ہیں جو صحابہ اور تابین طبعہ تابین سے پہنچیے آج کے زمانے بہت سارے لال مجکڑ اور عقل من پیدا ہوگئے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہمیں صحابہ تابین کا علوم کی ضرورت نہیں ہم خود اپنے عقل سمجھ لیں گے تو وہ اسی طرح ہوگا جاتا ایک آدمی ٹیلی گرام کے لفظ کو سینڈ منی کو کیا سمجھے گا وہ ڈشنری دیکھا گا ڈشنری سے معنی اس کو مل جائیں گے لیکن وہ کیا ہے بیک گراؤن اس کے سامنے نہیں ہے تو اسی طرح میرے بھائیو اور عزیزو ضرورت ہے اس کو جب حاصل کرنے بیٹھیں گے تو پھر ہمیں پہلی مدد لینے پڑی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشادات سے پھر چودہ سال میں جو سلسلہ چلا آرہا ہے جو سمجھا تو وہ ہم سمجھیں تو قرآن کے انوارات ہمیں ملیں گے قرآن ہمارے لئے باعث سے ہدایت ہوگا اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی بتائے گا کامیابی کا ذریعہ بنے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین